چلی آگے بڑھتے ہیں اور بعد سر آپ جمہو کشمیر کی اہم خبر اس وقت آپ کو بتاتے ہیں آپ سے تھوڑی درباد جمہو سنگر قوم شہرہ گاڑیوں کے عام دورفت کے لئے بند ہو جائے گی چودہ گھنٹوں تک کے لئے آپ کو مزید انتظار کرنا ہوگا وادی چناب کی جانب ٹرافک معمول کے مطابق جاری رہے گا لیکن اہم خبر اس وقت کہ ضروری مرمتی کام کے پیش نظر قوم شہرہ کو بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جب موسرنگر نیشنل ہائیوے اور زرہ مینجسٹریٹ رامبن کے طرف سے جاری کردہ ہدایات کے مطابق نیشنل ہائیوے آثورٹی آف انڈیا سے رامبن کے ڈلواز میں کیریج کے راستے کو دو لین تک چوڑا کرنے اور ناشری سے بنیحال تک چوڑا کرنے کا کام جو کہ اب سے تھوڑی دیر بعد اوفیشلی رات دس پجے سے کل یعنی اتوار کے دوپہر بارہ بجے تک دوبارہ شروع کرنے کی توجہ پر جو ہے وہ کی گئی ہے اور ہائیوے کو ٹرافک کے لئے بند کرنے کی درخواست کی گئی تھی تاہم اس مدت کے دوران وادی چناب میں پڑھنے والی جس میں ڈوڈا ہے رامبن ہے کشتوار ہے بدروا ہے ان کے راستوں پر گاڑیوں کے عام دورا معمول کے مطابق چلے گی اور انتظامین نے پولیس اور محکمہ ٹرافک سمیت متلکہ حکام کو حکم پر سختی سے عمل درامت کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دیئے اور عوام سے اپنی کی گئی ہے کہ وہ ہائیوے پر کسی قسم کا سفر نہ کریں تو کل بارہ بجے تک انتظار کرنا ہوگا تاکہ کسی بھی طریقے سے مسافروں کو یا ان لوگوں کو جو راستے میں ہیں پریشانی نہ ہو یا پھر اگر آپ رخت سفر باندھنا چاہ رہے تو اس کے لئے تھوڑا انتظار کرنا ہوگا اور بڑی بات یہ ہے کہ انتظامیاں ضروری مرمتی کام کے پیش نظر پہلے سے حصاف کر چکی تھی اور پلان جو گزشتہ روز جاری کیا گیا تھا اس میں نیشنل ہائیوے بند رہے گی اس کی تصدیق کر دی گئی تھی تو اس وقت جو کنفرمیشن کر دی گئی ہے اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ تھوڑی دیر بعد دس بجے کے بعد کسی بھی گاڑی کو سرنگر سے جمعو یا جمعو سے سرنگر جانے کی اجازت انتظامے کی جانب سے یا ٹرافک کو کام کی جانب سے نہیں دی جائے